بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کنسٹرکشن گائیڈ بائی آسم انحاس میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے چار مرلا کے اوپر جب آپ دوسری مندل بناتے ہیں تو اس پر آپ کی انٹ کتنی خارچ ہوگی تو اس کے لیے یہ دیکھئے کہ وہی نقشہ ہے سیم جو پیچھے میں نے گراؤن فلور پر آپ کو بتایا تھا کہ گراؤن فلور پر کتنی ہماری انٹ استعمال ہوگی تو اسی نقشے کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں لیکن اس کے اندر تھوڑی تبدیلی ہوتی ہے ڈی پی سی کا پیمائش تھوڑی اور ہوتی ہے گراؤن فلور کی اور ہوتی ہے اور فاس فلور کی اور ہوتی ہے آج ہم دوسری مندل یعنی فاس فلور کی بات کر رہے ہیں تو یہ جس طرح کہ میں نے سٹارٹنگز میں ہم بتاتے ہیں کہ دیکھئے پچیس فٹ اس کی پلات کی چوڑائی ہے اور چالیس فٹ اس کی نبائی ہے یعنی یہ پچیس بائی چالیس کا پلات ہے اور ہزار مربع فٹ ہزار سکیر فٹ کا یہ جو ہے نا پلات ہے اس کے اوپر دو بیڈ کا گھر بنا ہوا ہے نیچے یہ گراؤنڈ کا نقشہ تھا اوپر اسی طرح ہم فاس فلور پر آتے ہیں جب تو یہاں سے ہم اس کا گیٹ اور یہ گیٹ بھی ختم کر دیں گے اور یہ جو اوپر پردی ہے اس کو ہم کر لیں گے سٹارٹ یہ یہ ہماری جو ہے نا بیسیکلی ادھر توڑو توڑ ساری یہ سفیل آ جائے گی فرنٹ کی فرنٹ پہ جو آپ کو نظر آتا ہے نا نیچے سے بعض لوگ فٹ پوری سفیل دے دیتے ہیں بعض لوگ جو ہے وہ ایک فٹ کی سفیل دے گے اوپر دو فٹ کی گرل دیتے ہیں بعض لوگ جو ہیں وہ دو فٹ کی سفیل دیتے ہیں انٹو کی اور اس کے اوپر ایک فٹ یا ڈیڑھ فٹ کی گرل دے دیتے ہیں تو یہ ہمارا وہ چیز آگئی اس کو ہم نے ابھی فی الحال پیمائش سے نکال دینا ہے یہ ہماری ابھی وقتی طور پر پیمائش کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہے اس کے علاوہ جتنا یہ ایریا بنتا ہے یہ زلہ یہ زلہ یہ زلہ اور یہ اندر کے جتنی بھی دیواریں ہیں یہ ان تمام کو ہم نے شامل کیا ہے تو ویسے ہی ہمارے دو سو بہتر باندھنا تھا جب ڈی پی سی تھی جس میں یہ چیز بھی ساری شامل تھی تو ابھی ہم نے اس سے بارہ فوٹ جو ہے نا سوری پچیس فوٹ پیچ میں سے لیس کر دینا ہے تو اس اس کے بعد جو ہمارے پاس پچیس فوٹ لیس کرنے کے بعد جو ہماری رننگ فوٹ میں پیمائش بجتی ہے وہ ہے دو سو سہنتالیس رننگ فوٹ ٹھیک ہے اس کے ہم نے مربع فوٹ بنانے ہیں تو اس کے مربع فوٹ بنائیں گے یہ دس سے ملٹیپلائی کریں گے یہ بن جائیں گے دو زار چار سو ستر مربع فوٹ یہ ہماری ٹوٹل دیواریں اور ان کی ہائٹس میں یہ سکیر فیٹس ہمارے پاس آگئے اب بھی ہم نے بیج میں سے جس طرح پہلی گراؤنڈ فلور میں ہم نے کیا ہے لیس کی یہ چیزیں مثلا دروازے دروازے نکال دیئے کھڑکیاں نکال دی تو ان کے دروازوں میں ڈائی ڈائی فوٹ کے دروازے چار دروازے ساڑھے تین دن فوٹ کے تین دروازے تین فوٹ کچن کا ایک دروازہ چار فوٹ مین انٹرنس کا دروازہ سات فوٹ یہ ڈرائنگ روم اور ڈرائنگ دیننگ کے درمیان کا گیپ اور چار فوٹ ہمارا ڈرائنگ دیننگ یا کامن روم یا ٹی وی لاؤنج کے اندر یہ جو جگہ ہے نا گیپ اس کا جو ہماری یہاں پہ ایک واش بیسن آئے گا اور یہ ہماری واش روم کی اس سائیڈ سے انٹرنس ہے یہ بیسیکلی کامن واش روم ہے اس کو آپ چاہیں تو کامن بھی رکھ سکتے ہیں اور چاہیں سکتے ہیں لیکن اس نقشے میں میں نے اس کو اٹیچ نہیں کیا تو یہ تمام دروازہوں کی جو پہمائش ہماری بنتی ہے وہ ہے اٹیس اٹیس فوٹ یعنی چوڑائی ان کی ورث ٹھیک ہے ہائٹ کو ابھی میں نے ڈسکاس نہیں کیا ورث ان کی اٹیس فوٹ ان کی بنتی ہے ابھی اٹیس کو ہم دروازے کی پہمائش جو ہائٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سات فوٹ سات کے ساتھ جب ہم نے ملٹیپلائی کیا تو یہ دو سو چھے سٹھ مربع فوٹ بن گیا اسی کھڑکیاں ہیں چار فوٹ کی ہے پانچ فوٹ کی ہے چھے فوٹ کی ہے سات فوٹ کی ہے مثلا یہ چار فوٹ کی ہے یہ والی ڈرائنگ کی کارپورٹس کے اندر کی پانچ فوٹ ہے یہ جو جا رہا ہے گیپ ڈرائنگ روم اور ڈرائنگ دیننگ درمیان یہ سات فوٹ کا ہے یہ فرنڈ کی کھڑکی ہے یہ سات فوٹ ہے سوری یہ نہیں یہ فرنڈ کی کھڑکی سات فوٹ کی ہے یہ درائنگ کی دو کھڑکیاں ہیں جو کہ ایک چار فوٹ اور دوسری ساتھ فوٹ ہے کچن کی ایک کھڑکی ہے جو کہ کارپورج میں کھڑ رہی ہے تو یہ ہے ہماری چھے فوٹ کی اور ایک ہماری بیڈ کے ساتھ کھڑکی ہے ایک سائٹ پہ دروازہ ہے دوسرے پہ کھڑکی ہے یہ جو کھڑکی ہے یہ چار فوٹ کی ہے تو یہ بل ترتیب آپ دیکھ رہے ہیں چار پانچ چھے سات اور ان کی جو ورث بنتی ہے وہ کھڑکیوں کی بائیس فوٹ بنتی ہے تو اس طرح ہم نے جو ان کے ہائٹ دی ہے وہ پانچ فوٹ ہے تو بائیس کو پانچ سے ملٹی پلائی کیا 110 مربع فوٹ بان جاتا ہے ابھی دروازے جو ہمارے بان رہے تھے وہ 266 تھے اور کھڑکیاں جو ہماری بان رہی ہیں 210 مربع فوٹ ہیں 260 مربع فوٹ اور 110 مربع فوٹ 266 جمع 110 برابر ہے 376 مربع فوٹ یہ ہمارے ٹوٹل جو رننگ فوٹ بنے ہوئے ہیں جو دیوارے ہیں ان میں سے یہ لیس ہو جائیں گے جب یہ لیس ہوں گے تو یہ ہمارے آگے چوبیس سو دوزار چار سو ستر ہمارا ٹوٹل مربع فٹ بنے ہوئے تھے ٹوٹل دیواریں اس میں سے کھڑگیاں اور دروازے یہ لیس ہوئے تو ہمارے پاس یہ بن گئے دوزار چورانویں دوہزار چورانویں مربع فٹ ہماری ٹوٹل جو دیواریں جہاں پہ انٹیں لگیں گی وہ ایریا بان جاتا ہے اچھا اس کے بعد اس کے بعد ابھی دیکھئے ہم نے ابھی یہ معلوم کرنا ہے کہ ان دیواروں میں یہ جو ہم دیواریں دوہزار چورانویں مربع فٹ جگہ ہے ٹوٹل دیواریں ان میں انٹیں کتنی لگیں گی اس کے لیے سمپل وہی فارمولا نونچی کی ساری دیواریں ہماری تو ہم نے لگانا ہے کہ سو مربع فٹ میں ہماری انٹیں لگتی ہیں ناؤ سو ایک مربع فٹ میں ہماری انٹیں لگیں گی ناؤ سو تقسیمیں ایک سو تو برابر ہے ناؤ ایک مربع فٹ میں ہماری انٹیں آگئیں ناؤ ابھی ہم نے معلوم کرنا ہے کہ دو زار چورانویں مربع فٹ میں ہماری ٹوٹل کتنا انٹیں لگیں گی ناؤ ضرب دو دوزار چورانویں تو اس کا ہمارا یہ دوز آرچران میں ضرب نہ ہو اس کا جو ہمارا جواب آتا ہے وہ ہے اٹھارہ ہزار آٹھ سو چھالیس انٹیں اٹھارہ ہزار آٹھ سو چھالیس انٹیں ٹوٹل ہماری یہ جو اس کی دیواریں جب ہم دس فٹ دیں گے تو اس میں آ جائیں گے جس میں کھڑکیاں اور دروازے شامل لیں ہیں باقی تمام پوری جو ڈانچا جو اس کا بن جائے گا تو وہ ہماری یہ انٹ استعمال ہوگی جس کی تعداد ہے اٹھارہ ہزار آٹھ سو چھالیس ابھی یہاں تک دیکھی آپ کہ ہماری جو ٹوٹل انٹ نکلی ہے وہ اٹھارہ ہزار اٹھارہ ہزار اور چھالیس انٹ ہماری نکل آئی ابھی اس میں ہم نے ایک چیز چھوڑی تھی جو یہ ہے یہ سفیل یہ ٹوٹل کیوں کہ اس کی بند رہی ہے چڑائی ہے پچیس فٹ اور اس کو ہم نے دو فٹ انچا اٹھانا ہے دو فٹ انچا اٹھانے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ہم نے آٹھ ردے سنگل ردہ جو ہے سنگل پانچ انچی والا وہ ہم نے آٹھ ردے دینے تو دو فٹ بان جائے گا ابھی یہ دیکھئے کہ آٹھ ردے ہم نے ان کی تعداد ہم انٹ کی کیسے نکالیں گے کہ ایک جو ہے ردہ ہے وہ پچیس فٹ اس طرح لمبا ہے ایک فٹ لمبے ردے کے اندر ہماری جو سنگل انٹ لگتی ہے وہ ایک شاریہ ایک دو انٹیں ہوتی ہیں ایک شاریہ ایک دو یہ دیکھ لیجئے ایک شاریہ ایک دو انٹیں ٹھیک ہے یہ ہماری ایک ردے کے اندر لگتی ہیں ایک فٹ کے اندر اور ایک ردے کے اندر ضرب پچیس کر دیں گے ضرب پچیس اور آٹھ ردوں کے اندر ضرب آٹھ تو یہ جو ہماری پیمائش آئے گی اور اس میں جو ہماری یہ ٹوٹل انٹیں نکل آئیں گی وہ ہیں ہماری دو سو چوبی سنٹیں دو سو چوبی سنٹیں ٹوٹل ہماری سفیل کے اندر فرنٹ کے اندر لگیں گے اس سے اوپر ہم یہاں تک یہ دو فٹ آ گیا اس سے اوپر ہم ایک فٹ گرل دیں ڈیڑھ فٹ دیں دو فٹ دیں یہ ابھی گاروالوں کی مرضی ہوتی ہے اگر وہ کتنی ہائٹ کی گرل دینا چاہتے ہیں ایک فٹ سوا فٹ اتنی ہی آتی ہے تو یہ ہماری سفیل کی انٹیں نکل آئی ہیں اچھا اس کے بعد آگے پیچھے یہ جو ٹوٹل ہمارا بنا ہے سفیل کی انٹیں دو سو چوبی سنٹیں اٹھارہ ہزار آٹھ سو چیالیس میں دو سو چوبی سنٹیں جب ہم نے ایڈ کی تو یہ انیس ہزار ستر انٹیں ہماری ٹوٹل بان گئی ہیں ابھی اس میں ممٹی شامل نہیں ہے جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ میں جب فس فلور یعنی دوسری مندل کا جب آپ کو بتاؤں گا تو اس کے اوپر ممٹی بھی ہوتی ہے تو اس کی پیمائش بھی انٹوں کے ساتھ ہی بتا دوں گا دوسری مندل کے ساتھ ہی کہ ممٹی میں کتنی انٹیں لگیں گی تو ممٹی ہماری ہے تقریبا آپ یہ سیڑی کے اوپر کی جگہ دیکھیں تقریبا دس فٹ اس طرح اور ساڑھے تین اور سات سات فٹ اس طرح یہ جگہ بنتی ہے دس اور دس بیس اور سات اور سات چودہ بیس تیس چونتیس چونتیس فٹ بن جاتی ہے چونتیس ضرب ناؤ کریں گے تو ہماری یہ ٹوٹل نکل آئے گی جو ہے نا انٹ اس میں سے دروازہ اور ہم لیس کریں گے جو ہے ہماری کھڑکی ایک دروازہ آئے گا تقریبا ساڑھے تین چار فٹ کا اور کھڑکی آئے گی تقریبا چار بائی پانچ کی تو وہ ممٹی کے اندر جو ہے ہم اس کو لیس کریں گے تو ہماری جو تعداد بچے کی پیچھے ٹوٹل انٹ میں سے دروازہ اور ممٹی لیس کریں گے تو پیچھے ہمارے پاس جو انٹ بچے گی وہ ہماری ممٹی کی انٹ بنے گی کہ اتنی ممٹی کے اندر انٹ لگے گی وہ ہم اس ٹوٹل انٹ کے اندر وہ جمع کریں گے تو ہماری ٹوٹل جو انٹ ہے وہ نکل آئے گی ممٹی کے اندر جب ہم نے دروازہ اور کھڑکی اس سے لیس کی ہے تو وہ ہمارے پاس بان رہی ہے تئیس ساڑھے تئیس سو ٹھیک ہے انیس ہزار انیس ہزار ستر میں تئیس سو پچاس انٹ ہم نے جمع کی ہے یہ بان رہی ہے اکیس ہزار چار سو بیس انٹ اکیس ہزار چار سو بیس انٹ دوسری منزل اور ممٹی یہ دونوں چیزیں جب آپ ممٹی کی انٹ بھی جمع کیجئے کہ کتنی لگتی ہے اور فاس رور کی بھی کتنی teammate ہماری دوسری منزل اور ممٹی پہ ہوا لگے گی اور اس سے پیچھے پر کتنی لگیں گی پچھلی ویڈیو میں آرڈی میں بتا چکا ہوں اس سے پیچھے سب جا بنیادی مین چیز ہوتی ہے دی پی سی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فاس فلور پر اور ممٹی پر آپ کی ٹوٹل ہنٹ کتنی لگے گی یہ تقریباً واعجہ وسل اور اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا گراؤن فلور پر آپ کی کتنی ہنٹ لگے گی اور اس سے پچھلی فلور پر پچھلی ویڈیو میں sitten lasf ویڈیو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی ڈی پی سی کے اندر کتنی ہٹ لگے گی تو اگر آپ تمام اس کی پیمائش نکالنا چاہتے ہیں ساری کے ٹوٹل اس مکان میں اگر دبل سٹوری گار ہو جس میں ڈی پی سی بھی شامل ہو گراؤنڈ فلور بھی شامل ہو فاس فلور بھی شامل ہو اور ممٹی بھی شامل ہو دو منزلیں ڈی پی سی اور ممٹی تو آپ میری ان تینوں ویڈیوز کو جب دیکھیں گے آپ بہت بہت انٹ کی تعداد معلوم ہو جائے گی چار ہزار سکیئر فوٹ کا پلاٹ ہے تو اس کے اندر کتنے دو بیٹ ہوں ڈرائنگ ہو کچن ہو دو واشروم دو واشروم اور ایک ڈرائنگ کے ساتھ کامن واشروم اور ایک ڈرائنگ کارپورٹ سیڑی ان تمام میں کتنی ہماری انٹ سرف ہوتی ہے تو یہ تھی میری آپ تک کی ویڈیو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو کانیلی اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر کوئی چیز آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے تو کمنٹ سیکشن کے اندر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی قیمتی آراز سے ہمیں اگاہ کیجئے کہ کس ٹاپک پر آپ ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں یا کون سی معلومات آپ کو کنسٹرکشن سے مطلقہ چاہیئے تاکہ میں ان ٹاپکس کو بھی ٹیچ کروں تو ابھی تاک کے لیے اتنا ہی اور آپ سے ایک سپیشل گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل کو اگر آپ کو میری اکاوش اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل کو کینڈلی سبسکرائب کر دیں تاکہ میری حسلہ فضائی اچھی مفید اور معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچائیں تو ابھی تاک کے لیے اتنا ہی آسمن آس کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ